اللہ و بالعالمین و صلات و السلام و علی رسول الامین و علی آلہی و صحبہی اجمعین و قید سورہ ابراہیم کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کے سامنے پچھلے درس میں آیت نمبر تری اس کے بارے میں بات آئی تھی آج ہمارا درس ہوگا آیت نمبر پور اور وقت رہے گا تو انشاءاللہ آیت نمبر پائیو لیکن آیت نمبر پور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا الشاد ہے وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قوم لیبین لہم ویدل اللہ من یشا ویہدی من یشا وہوالعزیز الحقی یہ آیت ہے اس آیت کا جو پہلا تکڑا ہے سب سے پہلے ہماری بات اسی کے بارے میں ہوگی پہلا تکڑا کیا ہے وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قوم اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان میں اللہ بلسان قوم وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قوم دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو اس کا معنی ہوگا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ ان کی اپنی زبان میں ہی بھیجے یعنی جس قوم کی طرف ہم کو رسول بھیجنا ہوتا تھا تو اسی زبان کے جاننے والے رسول وہی ہم اس قوم میں بھیجتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول کی زبان الگ ہے اور جس قوم کے پاس اس کو بھیجا جا رہا ہے اس قوم کی زبان الگ ہے دونوں کی زبانیں الگ الگ ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ دونوں کی زبان کا ایک ہونا یہ ضرور ہے ہم انہی کی زبان میں ہی رسول کو بھیجتے تھے تو جہاں جس علاقے کی جو زبان ہوتی تھی اسی زبان کا جاننے والا رسول بھی ہوتا تھا میں یہاں چند باتیں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہیے پوائنٹ ہے یہ پہلا پوائنٹ اس کے تعلق سے ہم تین فائدے خاص طریقے سے پیش کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی حکمت بھی بیان کر دیئے کہ کیوں ہر قوم میں جو رسول بھیجا گیا ان کی زبان جاننے والا رسول ہی بھیجا گیا بلکہ انہی کے یہاں رہنے والا وہ شخص بھی ہوتا تھا ایسا بھی تھا جو تو جہاں جس علاقے میں بھی رسول جو بھیجا گیا نا تو آپ جب اس کی تاریخ پڑھے گئے پوری جہاں انبیاء اکرام کا جب ذکر آتا ہے ان کو بھیجنے کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ انہی کے بھائی یعنی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا رسول وہ نبی جو وہاں بھیجا جاتا تھا انہی کی زبان جاننے والا اور انہی کا انہی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا ایک شخص ہوتا تھا جو وہاں پر دعوت کا کام کرتا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا کہا کیوں ایسا کیا کہ لیو بھئی نا نہ ہو یہ دوسرا پوائنٹ ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا پیش کر کے میں جو تین باتیں کہا تھا ابھی اس کی طرف آگا لیو بھئی نا لہم کا مطلب یہ ہوا کہ تاکہ وہ رسول اس قوم کے سامنے واضح کرے کلیر بیان کرے بلکل وضاحت کے ساتھ جو وحی اس کے پاس آ رہی ہے جو اللہ تعالی کا پیغام اس کے پاس آ رہا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے گائیڈ ڈائن اس کے پاس آ رہی ہے اس کو اچھی طرح سے ان کی اپنی زبان میں اسے اکسپلین کرے اس کی وضاحت کرے اس کی شرح کرے اس کو بیان کرے اسی لیے انہی کی زبان میں ہی رسول بھیجا گیا تو میں نے یہاں تین باتیں جو ہے کہا تھا آپ سے پیش کرنا پہلی بات کے کہ جو دعائی ہے دعائی دعوت دینے والا اور جو مدعو ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے دونوں کی زبان ایک ہونا چاہے ہم نے حیسائی سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے میرے بیان کیا ہے دعوت دینے والے اور جو مدعو ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے دونوں کی لینگویج ایک ہونا چاہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دعائی ہے اس کی لینگویج تو کوئی اور ہے اور جو مدعو ہے مدعو کا مطلب جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی لینگویج کچھ اور ہے تو جب یہ دونوں کی لینگویج الگ الگ ہوگی تو کیا ہائے گا لازم سمجھتے ہیں آپ فارسی زبان میں کسی وقت شاعر نے ایک بات کہی تھی اور فارسی زبان والی بات آپ کو یاد دلاؤں کہ زبانے یار من ترکی ومن ترکی نمی دانا کہ میرے یار کی میرے یار کی زبان میرے دوست کی زبان تو ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں مالو میں ترکی نہیں جانتا پھر وہ کیا کہتا ہے چے خوش بودے اگر بودے زبانش دردے ہارے کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی زبان میرے موں میں ہوتی ہے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ جب اس کی زبان الگ میری زبان الگ تو میں اپنی کوئی بات کیسے اس سے کہہ سکتا ہو اور وہ اپنی بات کیسے مجھ سے کوئی اپنی بات کہہ سکتا ہے زبان کا ایک ہونا ضروری ہے جو دعائی ہے اور جو مدعو ہے دونوں کی زبان کیا ہونی چاہیے ایک ہونی چاہیے اور جو کسی شخص کی اصل زبان کہتے ہیں جسے اس زبان میں جب وہ کوئی چیز سنتا ہے سیکھتا ہے اس کے لئے بیان کی جاتی ہے نا تو وہ جو اٹریکشن ہوتا ہے قبول کرنے کا وہاں زیادہ ہوتا ہے یہ اسے نوت کر دیتے گا اور دل زیادہ اس کی طرف مائل اس کے مقابلے میں کہ وہ کوئی اور آ کر کے کہیں اور سے بیان کرے اور پھر کوئی شخص آ کر کے اس کا ترجمہ کرے انٹرسلیشن کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میرے بھائیوں اس کے مو سے بات نکلنے اور ٹرانسلیشن کرنے والے جو ٹرانسلیٹر ہے اس کی زبان سے نکلنے میں تو بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اور صحیح معنی میں جو بات ہوتی ہے نا وہ بات مدعو تک صحیح معنی میں نہیں پہنچ بات جس انداز سے پہنچنی چاہیے تھی اس انداز سے وہ نہیں پہنچ بات اسی لئے اس کا وہ اثر بھی نہیں تو یہ پہلی چیز ہے یاد آج کے دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے اسی لئے اس پوائنٹ کو خاص طریقے سے میں آپ کے سامنے کلیر کرنا چاہ رہا ہوں میں تھوڑا رکھ کر کے یہاں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھئے اس مسئلے کو کبھی بھی کسی بھی جو ہے زبان کا میں نے یہاں دیکھ سکا ہے ہم لوگ اردو میں بات کرتے اردو میں بیان دیتے اردو میں آپ سن رہے ہیں اس کا اپنا آپ کے اوپر اثر ضرور ہوگا لیکن میں یہی اردو بیان میں جاؤں ہوں اس کرناٹک کے ان دہاتی علاقوں میں جہاں صرف کرناڑا پھکی جاتی ہے یا جہاں ٹیمیل نارڈ میں صرف ٹیمیل مولیدہ اور کسی علاقے میں جو ہے ٹیلگو بولی جاتی ہے اور میں جا کر کے اردو میں بولوں اور بعد میں کوئی آدمی ان کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو کیا ان کے اوپر اس کا کوئی اثر ہوگا کوئی اثر نہیں جاتا ہے واہوا ہی مل جاتی ہے یہ آدمی جاتی ہے واہوا ہی کا مطلب کیا لوگ آ جائیں گے کٹھا ہو جائیں گے سنیں گے بھی کہ ہاں کیوں کہ دوسری جگہ سے آدمی آئے رہا فلان جگہ سے آئے ہیں تو بہت ایڈیورٹائز اس کی ہوتی ہے ایسا آئے ایسا آئے آ کر کے نہیں سمجھیں کہ تبھی آ کے بڑھ جائیں تو بعد میں ٹرانسلیٹر وہ بیان کرتا ہے میرے بھائیو ٹرانسلیٹر کے اپنے جو ہیں احساسات ہوگے اس کی اپنے ایموشن سے ہوگے کبھی بھی یاد رکھئے کہ ایک جو ہے لینگویج ہوتی ہے جو ہماری زبان سے نکلتی ہے اور ایک لینگویج ہوتی ہے جو ہماری باڈی سے نکلتی ہے باڈی لینگویج ہمارا جو ہاؤ بھاؤ ہے نا اس کو دیکھ کر کے بھی سامنے والا بیان کرنے کی ٹائم میں کیسا ہے اس سے بھی سیکھتا ہے اور ایک زبان ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایموشن جذبات تو یہ جو جذبات ہوتے ہیں اور جو باڈی لینگویج اس کا ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا آپ ٹرانسلیشن جو ہے الفاظ کا کر سکتے ہیں لیکن ایموشن پنگویج یہ تو اسی شخص کو جب وہ خود سے بیان کرتا ہے تو اپنے الفاظ میں اپنے ایموشن کو بھی اولے کرتے آتا ہے اور جب تک ڈائریکٹ آپ اس کو نہ سمجھیں تو پھر وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے یہاں پر آج ہمارے بہت سارے بھائی ہم دائی ہیں کھنا دائی ہیں کھنا دائی ہیں اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں علماء ہی دائی ہیں ارے علماء سب کیا ہے ان کی زبان صرف ادو ہوتی ہے اور اردو کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ جو اردو جاننے والے لوگ ہیں نا اسی میں نہ بیان کر سکتے ہیں کہاں جائیں گے خدا ہی کیا ہوگی جو نان مسلم ہے اس پورے علاقے میں وہ کوئی بھی اردو تو نہیں جانتا ہے وہ نان مسلم ہے وہ ٹیمل جانتے ہیں کلگو جانتے ہیں کلالا جانتے ہیں اور ملی عالم جانتے ہیں کبھی آپ نے سنا ایسا کیا وہ سب اردو جانتے ہیں جی ہاں آپ جو ہے بالسمو میں جائیں گے تو وہ ہندی جانتے ہیں لیکن اردو جانتے ہیں نہیں تو اب یہ کہاں جا کے کام کرتے ہیں اس میں یہاں بینگلور شہر میں اس طرح کی بڑی چیزیں ہوئیں میرے بھائیوں کی جو ہے وہ علماء ہی دائی ہوتے ہیں دو سے لوگوں کو دعوت کرنے کا اصل ان کے پاس وہ زبان ہی نہیں ہے پہلی بات مطلب دوسرا کیا تھا اس کا کہ آپ دعوت کا کام چھوڑ دو دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ تو کر نہیں سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ میموروں پر خطبہ تو دے سکتے ہیں میرے بھائیوں جلسوں میں تقریریں تو کر سکتے ہیں مسجدوں میں پرورام کرا لیجئے وہ کرا سکتے ہیں کانفرنسیں کر سکتے ہیں لیکن ان کانفرنسوں سے کیا اسلام کی دعوت ہوتی ہے کیا غیر مسلموں تک کوئی بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی اثر ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کی زبان جاندے والے لوگ ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں کرتے وہ لوگ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہے میں نے جو ہے ٹیمیل آٹ میں خاص طریقے سے وہ لوگ جو خالص ٹیمیل والے تھے مطلب خالص ٹیمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹیمیل آٹ میں کچھ ایسے ہی لوگ بھی ہیں یعنی مسلمانوں میں جو اردو جانتے ہیں وہ کچھ ایریا ہے جہاں کہ مسلمان اردو جانتے ہیں وہ ٹیمیل بھی جانتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں لیکن ایسے ایریا کی ہے جہاں صرف ٹیمیل جانتے ہیں وہ بالکل اردو ہندی کچھ نہیں جاتا سوائے ٹیمیل کے کچھ نہیں جاتا اس علاقے کے لوگ جنہوں نے آ کر دین سیکھا وہ مسلمان ہو گئے تھے دین سیکھا اور یہ لوگ جب جا کر کہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں کہ وہ رہنے والے تھے انہوں نے جا کر کہ جو دعوت کا کام کیا ہے وہ انہی کے درمیان تھے اور انہی کی زبان بول رہے تھے اس کے علاوہ ان کو بھی کوئی زبان نہیں آتی تھی تو انہوں نے جو دعوت کا کام کیا اس سے کافی لوگ متاثر ہوئے اور مسلمان تھے اور اس کا اپنا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے میں بہت جانتا ہوں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے لیکن کسی عالم کو آپ نہیں بتائے جو اردو میں جن کے بیانات کہ انہوں نے ان کے بیان سن کر ان کی دعوت پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر دیا کبھی آپ کوئی مثال نہیں دیں گے ہاں پہلے کے لوگ تھے اب میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں پہلے ایسے تھے اور انہوں نے ان کا کوئی نام نہیں تھا وہ دیہاتوں اگرہ میں جا کے کام کرتے تھے اور ان کو وہ زبان ماغم بھی تھی زبان ان کو پتا تھی یعنی جیسے کرانہ جانتے ہیں یا ٹیمل جانتے ہیں تو وہ جا کر کے وہ عالم بھی تھے عالم کا مطلب ہے کہ کسی دین ادارے کے فارغ بھی تھے تو وہ جا کر کے کھیڑوں میں دیہاتوں میں قریوں میں جو ہے کام کرتے تھے اور ان کے بہت سارے فائدے ہوئے ہیں وہ بھی ہے اپنی ایک تاریخ ہوئے لیکن وہ مشہور نہیں ان کو آپ نہیں جانتے لیکن جن کو آپ جانتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کو زبان ہی نہیں پتا ہے ایک ہوتا ہے کوئی جو ہے لیٹیشر کی زبان کبھی آپ ایسا ہوئی کوئی عالم ہے عالم کا مطلب ادارے سے فارغ ہے کسی دینی ادارے سے لیکن وہ تھوڑے بہت کناڑا بھی بول دیتے ہیں تو یہ تھوڑی بہت کناڑا بول لینے سے آپ دعوت نہیں دے سکتے آپ کو جو کناڑا جو اصل لینگویج وہ آنی ضروری ہے یعنی جب آپ بات کریں تو سامنے والا آپ کی لینگویج کا بھی اس کے اوپر اثر وہ اس طرح کی زبان جانتا ہے دو چار لفظ ایسے بات چیت میں بول لینا یہ کلک چیز ہوتی ہے اور اصل جو ہے لینگویج کو جاننا اور اس کی جو لیٹیچر کی جو زبان ہوتی ہے لینگویج ہوتی ہے او لینگویج جاننا او فصاحت اور بلاغت وہ ایک کلک چیز ہوتی ہے اور دعوت میں او لینگویج کام آتی ہے یہ والی لینگویج کام نہیں آتی جو آپ تھوڑی بہت بات چیت کر لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ آیت اصل میں ہمارے لیے جو پیغام دے رہی ہم کو کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کے اندر جو بھی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اس قوم کی زبان آنا ضروری ہے اور ایسے لوگوں کو کرنے دو کام اگر وہ کرتے ہیں وہ خامخہ جو ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ ہے وہ ہے اور مختلف جو ہے چیزوں کو یہ کر کے کہ کوئی ایک قد غلطی کسی سے ہو گئی تو اس کو پکڑ کر کے کہ ان سے یہ لوگ کام کئے تو ایسا ہو گیا اور آئی صاحب جو مدرسوں سے فارغین مدرسوں کے فارغین ہیں کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں ان سے بھی تو ہوتی ہیں بڑے بڑے نام کے جو عالم ہیں ان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی رہیں سب انسان انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں کوئی ایسا نہیں جسے غلطی نہیں لیکن اس کو بند باند دینا کہ نہیں ان کو کرنا ہی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ کو دعوت کا کام نہیں کرنا چھوڑ تو جانے تو یہ ایک پہلی بات تھی جو مجھ میں کہنا چاہ رہا آپ سے دوسرا کیا ہے اس آیت سے آیت کی اس نکڑے سے کہ یہ بھی خیال ہے کہ جس قوم میں کام کرنا چاہتے آپ جہاں دعوت کا کام کرنا چاہتے نا تو آدمی وہی کا رہنے والا بھی ہونا چاہے وہی انہی کے درمیان رہتا ہو یعنی وہی پیدا ہو یا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن انہی کے درمیان رہتا ہو تو اس کو صحیح معنی میں پتہ رہے گا ان کی حالات کا صحیح معنی میں اس کو علم ہو آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے خطبوں کا بھی یہ وصلہ ہو گیا بینگلور میں ایک بڑا عجیب سا میں دیکھتا رہتا ہو ٹرینڈ بن گیا ہے علماء کا ہی بنایا ہوا ہے کہ اب وہ مہینے کے لحاظ سے ان کے خطبے مہینے کی جو پہلا جمعہ آئے گا خطبہ فلا مسجد میں ہوگا دوسرا آئے کو اچھی طرح سے جانتا ہے یہ ہے اس آئے سے وہ بات بھی معلوم جو وہاں رہے گا اسی مسجد کے پاس جو رہتا ہے مسجد کے پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتا ہے اس جمعہ کے لئے جو لوگ آتے وہ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ ہمارے ان لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے سامنے کیا بیان کرنا ہے خطبے کا مطلب اصل یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یاد لانا جو بھول چکے ہیں لوگوں کی تربیت کرنا صحیح معنی میں لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے جو کمی ہے سماج اور سوسائیٹی کو جس چیز کی ضرورت اس علاقے میں اس جگہ پر تو جو آدمی ان کے درمیان رہتا ہے وہی نہ جانے گا جو باہر سے آیا حبہ دیا چلا گیا لفافہ لیا چلا گیا وہ کیا بیان جانے گا تو یہ دوسری چیز ہے جو غلط ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے میرے صرف مجد نبوی ہی نہیں تھی اور بھی مسجدیں تھی جو مدینہ کے قریب پاس میں ہی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان مسجدوں میں اللہ کے رسول نے یہ رکھا ہو کہ ایک خدبہ میں مجد نبوی میں دوں گا دوسرا مسجد قبا میں دوں گا تیسرا کسی اور مسجد میں دوں گا چوتھا کسی اور مسجد میں تاکہ سب کو فائدہ نہیں یہ شکل نہیں رکھتی اللہ کے رسول صدق نے خلیفہ راشدین نے رکھ خلیفہ بنے تو اسی مسجد نبوی میں خدبہ دیتے عمر بنے خلیفہ تو اسی مسجد میں یہ نہیں کیا اپنے خدبے کو متقسیم کر لیا کہ نہیں مکہ میں دوں گا اور مدینے میں دوں گا کوفے میں جا کر دوں گا نہیں نہیں یا مدینے میں ہی جو اور بھی مسجد ہیں وہاں دوں گا تاکہ سب لوگ خلیفہ کی باتوں سے سب کو فائدہ نہیں کیونکہ یہ غیر اسلامی طریقہ تھی اسلامی طریقہ جو اسلامی دعوت کا طریقہ ہے جو کتاب سنت سے جو چیز ثابت تھے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جہاں رہتا وہی وہ خود بات دے گا تو کیا ہوگا وہاں پر کہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں اس کو معلومات ہوگی وہ جانے گا کہ ہاں یہاں کے لوگوں میں ساتھ میں رہنے سے یہ چیزیں پتا لگ گئے ابھی کیا ہو گیا ہے علماء جا کر کھائیں گے تلی آئیں گے اتنی ہی تعلقات ان کے لوگوں سے ہے یا دوسرا تعلق ہوتا ہے چند دے کا لوگوں کے جو مال ہیں زکاة جو نکلتی ہے جہاں کوئی ضرورت ہوتی ہے مدرسے کی ہو مسجد کی ہو یا کسی اور کی تو ان کے پاس پیسے لینے کے لئے پہنچتے ہیں دوسرا یہ تعلق پہتا ہے تو زیادہ تر مالداروں سے ہی رہتا ہے لیکن یہاں کیا خرابی ہے کس شخص کے اندر کیا کمی ہے کسی بھی مسجد کے امام خطیب کو یہ پتا نہیں ہے جب کی صحیح معنی میں یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ جو مسجد ہے اس مسجد کے مسلی ہیں ان کے گھروں میں کہاں کیا ضرورت ہے کیا پریشانی ہے اور کیا خرابیاں گھروں کے اندر پائی جا رہی ہیں کس کی شخص کے اندر کیا خرابی پائی جا رہی ہے کہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہ ایک ایک چیز اس کے پاس ہونی چاہے دے لیکن وہ سب نہیں ہے کیونکہ اکثر شکل یہی ہے یہاں پر یہ خدبہ دینے کے لیے لوگ مختلف مسجدوں میں اور سب کا وہی معاملہ اس میں کیا ہوتا ہے ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی خدبہ دینے والوں کے لیے میں اصل یہ شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا میں خود بھی ادارے کا فارغ ہوں آپ مجھے بھی جانتے تو میں خود اپنے بارے میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کسی کی تنقید یہ مقصود نہیں ہے اور اس آیت کی روشنی میں وہ بات بیان کر رہا تو مسئلہ میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو شکل ہوتی ہے اس طرح کی جو بات ہوتی اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے خودبہ دینے والے وہی خودبہ جو اس مسجد میں دیئے تھے اب دوسری مسجد میں دوسرا خودبہ دیں گے تو وہ ٹاپک رکھ کر خودبہ دے سکتے ہیں کوئی مفلہ نہیں تو ایک خودبے کی جو ان کی تیاری تھی وہ چار الگ الگ مسجدوں میں پورے مہینے خودبہ دیتے رہے تو وہی ٹاپک ہر جگہ چل سکتا یا ایک کے بعد ایک جو ہے ٹاپک چل سکتا تو ان کو بڑی آسانی ہے اس میں اور پیسوں کے بھی فائدے ہوتے ہیں اس میں لوافے بھی ملتے ہیں اس کا بھی ایک الگ سے فائدہ ہوتا ہے اور وہاں کی جو پبلک ہوتی ہے عام لوگوں سے تو کوئی مطلب نہیں لیکن اس مسجد میں بھی جو مالدار لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک تعلق بن جاتا ہے اور وہاں سے بھی چندے کرنے کے ان کو آسانیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دائی کون آبت آئی کیا کوئی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دائی یا کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیا ایسا ہوتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں تھے تو اس کے بعد مکہ میں آپ نے کوئی کانفرنس رکھ لی ہو اور بھی کہا کہ آپ بھی بیان دیجئے ان کو جمع کر کر کٹھا کر کیا کانفرنس کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کانفرنس سے دعوتیں ہوتی لوگ جو ہے اسلام کی طرف آتے نہیں آپ نے دائی بھیجے مکہ میں تھے تو مصاب بن عمر کو مدینہ بھیج دیا مدینے میں ایک ایک آدمی سے میں اسلام پہلا تھا آپ کی حجز سے پہلے ہی وہاں ہر گھر میں اسلام داخل ہوتا تھا مصاب بن عمر وہاں کے دائی تھے تو کیا وہاں کانفرنس ہو رہی تھے نہیں آپ نے خود بھی جو دائی بھیجا مختلف علاقے میں وہاں رہتے ہوئے مدینے میں رہتے ہوئے مواز بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا ابو مساشی رضی اللہ عنہ کو یمن کے دوسرے علاقے میں بھیجا اور دوسرے لوگ کو بھیجا ان کو دعوت کے تعلق سے نصیحت بھی فرمائی میں وہ حدیثیں نہیں ذکر کرنا چاہ رہا رہا ہوں بہت وقت ہو جائے گا لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کی طریقہ کیا تعلق رسول صلی اللہ یہ خالص اسلامی مسئلہ ہے اس لئے میں اس کو بھیجان کر رہا ہوں میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں میرا مقصد تنقید نہیں اس لئے میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا میں جنرل بات یہ کہہ رہا ہوں جنرل بات یہ ہے کہ ہم مسلموں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں وہاں جاتا ہے ان کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے ان کی کچھ ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اس طرح سے بہت سے ہمارے بھائی کچھ یہاں پر بھی ہے جو کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام پر دیا چیز چل رہی ہے میں اس کا انتہار نہیں کر رہا اللہ تعالی نے بہرحال ان کو توفیق دی ہے وہ کر رہے کوئی تقییریں اگرہ نہیں کرتے دعوت دینے کے لیے آپ کو بہت باریک مسائل کا جاننا بھی ضروری نہیں ہوتا اس میں ایسی کچھ نہیں وہ تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب ان کو سیکھنے کا مرحل آتا ہے تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ان کو مسائل بتائے جائیں یہ کیے جائیں تو وہاں بہت بڑا مسئلہ آتا ہے یہ ایک ایک گیپ کیا ہے جو مختلف زبانوں کے جاننے والے لوگ ان کا جو کہ اور یہ جو اداروں کے فارغین ان کی زبان اردو ہی ہوتی ہر ادارے میں اردو زبان ہی چلتی مسلمانوں کے ان سب کی اردو زبان اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی زبانیں ہوتی ہیں یہ گیپ ہے بہت بڑا میرے بھائی زبان کا گیپ ہے جس کی وجہ سے دعوتی کام جس انداز سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا ابھی بھی جو کام ہوتا ہے میں اس کا الکار نہیں کرتا یہ لوگ ہیں جو کسی ادارے سے فارغ تو نہیں لیکن انہوں نے کام کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور ان کی کوشش سے اللہ کی توفیق کے بعد ان کی کوشش سے میں بھڑا اور بھی اس کو واضح کر دینا چاہتا تو یہ ایک زبان کا گیپ نہیں رہنا چاہے یا تقلیق یہ آپ میں سے کوئی بھی شخص جو بھی میرے پاس اس وقت موجود ہیں آپ سب اردو جاننے والے سب آپ کو انگلیش کے لیکچر کی کوئی ضرور نہیں کیونکہ آپ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھ پائیں جیتنا عردو کو سمجھے کیونکہ آپ کی زبان یہ ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ جی ہاں یہاں کسی انگلیش زبان کے دائی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں کا جو بھی مسلمان تو کی سب کیا جانتا عردو نے لندن میں تو وہاں کو انگلیش جانتا ہو اور ان کو دین سکھا سکتا آپ کو یہاں سے وہاں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو جا کر کہ وہاں اردو میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جا کر کہ وہاں پر وہ سے لوگ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں کناڑا میں نے سنا جا کے اردو میں بیان دیتے وہاں لوگ نہیں ہیں جا وہاں کی زبان جانے والے لوگ نہیں ہیں جا وہاں کی زبان جانے والے وہاں بیان کریں گے وہ آرام سے سمجھیں گے آپ کو یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہی دین سکھا دو وہاں پر کام کریں بہت سے لوگ یہاں سے لندن جو آپ سنتے لندن نہیں بلکہ جو دیہاتی آریے ہوتے برطانیہ کے برٹیش جو ہے آج کی زبان میں جس یو کے کا حج جاتا ہے جاتے ہیں وہاں پر زبان اردو ہوتی ہے اور اردو زبان جا کر کے ان کے ساتھ رہتے برحل کچھ جو ہے وہ جاتے ہیں اب یہ بات کریں گے تو ان کو ٹرانسلیٹ کر بیان کر یا ایسے لوگوں میں کام کرنا پڑتا ہے جو اصل میں انڈیا کے ہی ہوتے ہیں ان کی زبان ہوتی ہے انہی کے بچوں کو علی بات آسا پڑھاتے ہیں بلکل اس جو ہے لیول میں کام کرتے ہیں انہی کو دائی کہا جاتا ہے یہ صورتحال ہے ہر جگہ کے لوگ خود وہاں کی زبان جاننے والے اور وہی کے وہ کام کریں گے کہ سب سے بہتر کام ہوتا ہے میرے بھائیو اور یہی اصل چیز ہوتی ہے اور یہی اصل دعوت ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ رسول بھیجے تو ان کی اپنی زبان کے لوگوں میں ان کی اپنی قوم کے لوگوں میں انہی کا ایک آدمی رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ بات کو صحیح طریقے سے بیان کر سکے ان کے سامنے واضح کر سکے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بیان تھا یہ پہلا جو ہے پہلا سکڑا تھا اس آیت کا میں نے پیش کیا دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ایک بات تو زبان کا جاننے والا دوسرا انہی کے درمیان رہنے والا تاکہ لوگ اس دعائی کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہوں اس کے اخلاق کو بھی جانتے ہوں کیونکہ یہ دعوت صرف زبان سے نہیں بلکہ اخلاق سے بھی دی جاتی ہے اور یہ دعوت کہہ لیجئے کہ ایک رول مادل بلکر ان کے سامنے اپنی پوری زندگی ان کے سامنے زندگی کی کتاب کو کھول کر رکھنا پڑتا ہے صرف الفاظ کے ذریعے سے دعوت کا کام ہو جاتا میرے بھائیو تو اللہ تبارک اس پر بھی قادر تھا کہ وہ پریشتوں کو پریشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے کوئی بات نہیں لیکن وہ بات آ کر بیان کریں وہی عربی زبان کا قرآن سنا دیتے لیکن ان کو ہم دیکھتے نہیں اور لوگ سن لیتے کافی ہو جاتا تب بھی پہنچ گیا نا قرآن جبریل علیہ السلام آ کر گئے عربی زبان میں اس کو پیش کر دیتے اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے کانوں تک بات پہنچ جاتی یہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیا کوئی اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں قادر ہے پلکل جو ہے آرام سے یہ چیز ہو سکتی تھی لیکن اللہ کو رسول بنایا اور وحیہ اس کے پاس آئی اور یہ جو ہے اس وحیہ کو ان کی زمان میں پیش کرتا ہے تو اس میں الفاظ کے ساتھ میرے بھائیو وہ رول مارڈل بھی ہے خود عمل کر کے دکھایا تو ایک آدمی جب وہی رہے گا تو اس کا عمل بھی وہاں کے لوگ دیکھیں گے اس اثر پڑتا ہے اور اسی وجہ سے ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں رسول بھیجا تو انہی میں سے ایک آدمی جو انہی کے درمیان رہتا تھا اور ساتھ میں انہی کی زبان بولنے مالا ہوتا تھا تو اس کے ذریعے سے دعوتی کام صحیح مالے میں انجام پاتا ہے یہ ہم کو قرآن سے سیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ دوسرا تکلا ہے اب اس کے بعد جب دعوت کا کام شروع ہوتا ہے تو کہا اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے یعنی راستے سے وہ آدمی بھٹک چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْيَشَا اور جسے اللہ چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے یہاں راستہ دکھانے کا معنی نہیں کریں گے بلکہ معنی یہ کریں گے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اسے راستے پر چلا دیتا ہے یہ ہے وَيَهْدِ مَنْيَشَا یہ میرے بھائیو یہ تھوڑی تھوڑی جو ہے فرق ہے یہ ترجمہ کے لحاظ سے میرے سامنے جو موجود ہے اس وقت تو اس میں بھی ترجمہ غلط کیا گیا ہے تو میں اس لیے یہ تھوڑا تھا آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں ایک ہوتا ہے راستہ دکھا دیتا اور ایک ہوتا ہے راستے پر چلا دیتا راستہ دکھا دینے کا کام رسول کا ہوتا ہے راستہ وہی بتاتا ہے کہ یہ راستہ وہ گائیڈ کرتا ہے اور اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں جب بات آتی ہے اللہ کے کلام کے بارے میں تو یہ کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے مطلب کیا ہوتا یہاں پر راستہ بتانا راستے کو بتا دیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے راستہ بتانا اور ایک ہوتا ہے راستے پر چلانا راستے پر چلانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ لیکن گائیڈ کرنا راستہ بتا دینا یہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے جس کو راستہ پتا یہیں دائی کا دائی کا جو رول ہوتا ہے بس وہ یہی ہوتا ہے دائی کا رول کیا ہے اس کو بیان کر دیا اللہ اور اس میں نے تین بات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ انہی کی قوم میں انہی کی زبان کا جاننے والا شخص اللہ تعالی نے ہمیشہ رسول بنا کر بیجا جو ان کو گائیڈ کرتا تھا راستہ بتا دی لیکن اس رسول کے ہاتھ میں ان کو راستے پر چلانا نہیں تھا یعنی رسول جس کو چاہے وہ راستے پر چلا دے اپنی طاقت کے ذریعے سے اس کو راستے پر چلا دے پائی فورس چلا دے یا ایسا کچھ جادو کر دے کہ وہ اس کے اوپر چلنا شروع کر دے یہ رسول کا کام نہیں ہوتا ہے تو ایک دعائی کا کام یہ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوا اس وقت میں میرے پاس کوئی آ کر کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ شیوہ جی نگر جانے کے لیے راستہ کیا ہے تو میں نے اس کو بتا دیا میں نے اس کو بتا دیا کہ آپ کو اس روڈ سے اس ہے آپ شیوہ جی پہنچ جائے یہ ہوتا ہے راستہ بتانا آج کے دور میں لوگوں کا یہ بھی خدمت ہوتی تھی کسی زمانے میں لوگ یہ خدمت انجام دیتے تھے اور یہ بھی راستے کے حقوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے بتایا تھا کہ ارشاد صدیل راستہ جو ہے کوئی اگر پوچھ رہا ہے کہیں جانا ہے اس کو راستے سے بھٹکا ہوا یا اس کو پتا نہیں ہے اگر وہ پوچھ رہا ہے تو اس کو ایڈیس بتا دو اگر جانتے ہو تو اسے بتا دو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتی یہ بھی لوگوں کی ایک خدمت ہوئی لیکن آپ تو گوگل میپ آپ سب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو کہیں جانا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ لوکیشن دیج دیجئے تو میں اسی لوکیشن کو دیکھ کر آ جاؤ گا کرنٹ لوکیشن آپ دیج دیج گوگل میپ جو ہے کھول یہ دے رہا گا تو ہر دور کی مثالیں الگ ہوتی ہیں یہ سمجھنے میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اسی قوم کا آدمی رہے گا تو وہ ایسی مثالیں دے گا جو ان کو سمجھ میں آئے وہی رہنے والا جو شخص ہو گا تو اب آج کے دور میں مثال کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ یوں سمجھ دو کہ ایک رسول کا کام جو ہوتا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ آئین آتی تھی اس کا جو کام ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ current location ہے جو بھیج دیا گیا ہے جہاں ان کو آنا ہے اب وہ بھیج دیا گیا اب وہ آدمی اسی location پر اس کو سامنے رکھ کر کے اسی map پر چلتے ہوئے آئے گا تو آپ کے پاس پہنچ جائے گی لیکن اگر اس پر نہیں چلا کوئی اور راستہ اختیار کر دیا تو یہ اس کا معاملہ ہے آپ location میں location بھیج دو سکتے ہیں لیکن اس کو اس راستے پر چکلا کر یہاں تک لے کر آنا یہ کام آپ کا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے پاس پہنچے گا کب جب وہ correct location اسی کو follow کرے گا تو وہ آپ کے پاس پہنچے گا نہیں کیا تو کہیں اور چلا جائے گا جب راستے کو miss کر دیا اسے follow نہیں کیا تو اسی کو عربی میں دلال کہتے ہیں اور وہی اردو میں ہم کہتے ہیں راستہ بدل لیا یا یوں کہہ لیے کہ ہم کہتے ہیں اردو میں گمراہ ہو گیا گمراہ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اسے راستے کو miss کر دیا اس راستے پر نہیں چل پایا اس راستے پر چل نہیں پایا کئی دائیں بائیں چلا گیا اور ہدایت کیا ہوتی ہے اس میں راستے پر چلانے کی کہ اسی راستے پر اس کو باقید لگا دیا گیا اور اسی راستے پر چلتے ہوئے سیدھے جو لوکیشن تھا وہاں تک پہنچ گیا میرے بھائیو یہ لوکیشن آج کی زبان میں کہنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ جنت کا لوکیشن ہمارے پاس بھیج دیا ہے جو یہ قرآن کی شکل میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی اور جس کو کہتے ایک دوسری وحی بھی ہوتی تھی اس کی شکل میں جس ہم کتاب و سنت کہتے ہے اس کی شکل میں میرے بھائیو یہ جنت کا لوکیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے اب رسول کا کام صرف یہ لوکیشن پہنچانا ہوتا ہے اب اسی لوکیشن پر آپ کو چلنا ہے دائیں بائیں نہیں ہونا ہے ہاتھ پکڑ کر کے اسی پر چلانے کا کام رسول کا نہیں ہوتا اسی راستے پر چلنے کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ رسول کے ہاتھ میں نہیں ہوتا دائی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور اس کو یہ آرڈر بھی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو اسی لوکیشن پر گن پوائنٹ پر جو ہے لے کر چلے وہ کام رسول کا نہیں ہوتا جس کے باتے میں قرآن میں اللہ قرآن نے کہا لست علیہ ہم بے مسائتر یہ مسائتر کا مطلب وہ گن پوائنٹ جو آج کل آپ کہتے کہ زبانیں بدل جاتی ہے آج کی زبان میں سمجھ نہ ہو تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ مت کہی گا کہ اس کا ترجمہ یہی ہے تو شیخ نے ترجمہ غلط کر دیا کل ہی ایک صاحب کے بارے میں سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بات جو اسے سمجھ میں آتی ہے وہ بات اپنی زبان میں انہوں نے پیش کر ایک اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا تو نہیں انہوں نے یہاں پر غلط کیا ترجمہ غلط کیا اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں تھا تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا کہیں آپ پر کسی کو کہیں چلایا جاتا ہے یا جو اس سے کہا جاتا ہے کرنے کے لئے وہ کرتا ہے تو اسلام میں یہ چیز نہیں تھی رسول کو یہ حیثیت نہیں دی جاتی ہے کہ لوگوں کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اس پر چلائے بلکہ صرف ان کو لوکیشن بھیجتا ہے لوکیشن ہوتا ہے اگر وہ جنت تک پہنچنا چاہتے تو یہ پورا جو دعوت کا سنیریو ہے جو میں آج کی زبان میں کہنا ہو تو یوں سمجھ لیجی آپ کو سمجھنے کے لئے میں نے یہ مکھا دی آپ اب اللہ تعالی جس کو توفیق دے دیتا ہے وہ راستے پر چلتا ہے تو یہ توفیق صرف اللہ تعالی وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں اگر کسی مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے یہ چیز دے دی ہوتی تو ہر آدمی جس کو چاہتا اس کو چلا دیتا تھا اور جس کو چاہتا تہیم پڑی بہت دشمنی ہو گئی تو اس کو راستے سے ہٹا دیتا تھا نہیں تم یہاں سے چلو تم کو جنت نہیں جانا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ چیز انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب ہدایت پر چل پڑے ہدایت کی بعد تو ان کو بھی پہنچا دی لیکن راستے پر وہ چل نہیں رہے تھے اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ وہ راستے پر چل پڑے لیکن آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ خود آپ چلا سکتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ لیتا آپ نے بہت کوشش بھی کی خواہش بھی تھی لیکن ابو طالب اس پٹری پر نہیں آئے تو اللہ نے کیا کہا یہاں ہدایت کا وحی معنی ہے میرے بھائیو راستے پر چلانے کا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو راستے پر چلاتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس پٹری پر چلاتا ہے یعنی وہ توفیق دیتا ہے توفیق اس کی طرف سے ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس چیز آپ کے ہاتھ میں صرف لوکیشن وہ پہنچانا ہے اس لوکیشن کو فالو کراتا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں اور اس لوکیشن کو ہی فالو کر کے آگے بڑھے یہ توفیق صرف اور صرف اللہ تعالی دیتا ہے اسی کا یہ بیان ہے میرے بھائی اور میری بہنوں فَيُدِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَّعُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَّعُ تو یہاں جو ہدایت ہے یہ کیا ہے راستے پر چلانے کا بہت وَانَّ تو ہدایت یعنی راستہ بتانے کا جو کام ہوتا ہے وہ تو رسول کرتا ہے وہ دعائی کرتا ہے وہ لیکن راستے پر چلانے کا کام وہ نہیں کر سکتا اسی کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کسی بھی نبی کسی بھی رسول اور کسی بھی دعائی کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے اس کی دعوت کو لگ یعنی آپ کسی نبی کے اگر فالور بہت کم رہے اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے یا اس کی بات کو ماننے والے بہت کم رہے ایمان لانے والے بہت کم رہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نبی کی دعوت کا کام ہے کیونکہ یہ نبی کا کام نہیں تھا کہ وہ ہدایت پر چلاتا اس کا جو کام تھا ہدایت اور یہ کتاب یہ جو گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کو پہنچانا اس کا کام تھا اس نے پہنچا دیا اس نے اپنی ذمہ داری مکمل کی ہے وہ کامیاب ہے چاہے ماننے والا کوئی ایک ہی یاد رکھ دیں ایک دائی جو واقعی معنی میں اللہ کے لیے دعوت کا کام کرتا ہے چاہے ایک شخص بھی قبول نہ لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہے کیوں کامیاب ہے کہ اس کی جو ذمہ داری تھی اس نے پوری کی بکیا اس راستے پر چل پڑنا اس راستے پر چلانے کا کام تو اللہ کا ہے وہ اس کا نہیں ہے تو زیادہ فالوور کم فالوور سے آپ نہیں ہے اس جس نبی کے بہت ساتھ فالوور ہو گئے تو بہت کامیاب جو نہیں ہوئے تو ناکام یہ لفظ نہیں استعمال کیا گئے کیونکہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا اور یہ کام جو ہے راستے پر چلانے کا یہ تو اللہ کا کام اللہ توفیق دیتا ہے وہ ان کے حصے کا کام تو کبھی بھی آپ اس کے بارے میں مت سوچ اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد آخر میں کیا کہا اور وہ غلب والا ہے حکمت والا ہے سوچ یہ وہ کیا ہے غلب والا ہے حکمت والا ہے یہ آخری فکرہ کیوں یہاں اللہ تعالی کے نام میں سے یہ دو نام خاص طریقے سے العزیز اور الحکیم کو ذکر کیا گیا ہے یہاں یہ بات نوٹ کرنی ہے آپ یہ آیت جو کی مکمل طریقے سے دعوت ہی آیت کی اور اس آیت کی آخر میں کیا کہا اللہ تبارک و تعالی اپنے نام میں سے دو نام ذکر کیے اور وحی ہے جو غلب والا ہے اور حکمت والا ہے العزیز کا مطلب غلب والا یعنی اللہ تبارک و تعالی اتنا پاور فل ہے غلب والا ہے کہ وہ چاہتا تو سب کو گن پوائنٹ پر ہدایت پر چلا دیتا اور کسی کے اندر اس کے حکم کی مخالفت کرنے کی جرعت نہیں کیونکہ وہ تو العزیز ہے غلب والا ہے اس کے پاس یہ پاور ہے یہ قدرت ہے یہ طاقت ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو چلا دیتا اور کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا تھا یہ نہیں کہ تھوڑا سا بھی موقع ادھر ادھر مل گیا تو چلو بھاگ جائیں گے اس کے پاس سے نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا میرے بھائی لیکن العزیز کے ساتھ تو کیا اس کی حکمت کا تقاضہ یہ تھا کہ اس نے انسانوں کو جنوں کو چوائز دے دی اختیار دے دیا کہ یہ گائیڈ لائن ہے اور گائیڈ لائن یا لوکیشن کہہ لیجئے کی بھیج دیا گیا جنت کا لوکیشن ہے اور کہہ دیا کہ جو اس پر چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا جو نہیں چلے گا تو پھر وہ جہنم تک پہنچے گا یہ بیان کر دیا اور اس کی حکمت کا تقاضہ یہ تھا کہ ایک مخلوق ایسی ہونی چاہیے جو مخلوق مکمل طریقے سے مکمل نہیں لفظ استعمال کریں گے ایک ایسی مخلوق جو کی خود جو آئیس کرے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتوں کی جو ایک ایسی مخلوق تھی جس کے پاس چوائز نہیں رہتا ہے کوئی اختیار نہیں رہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو آرڈر کرے گا اس کے مطابق کریں گے ان کے پاس اور کوئی چوائز نہیں ان کا اپنا من کیا کرتا ہے وہ سب ان کے لئے نہیں رکھا گیا ہے ایک اور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہم حیوان کہتے ہیں جانور کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں ایک اور مخلوق ہے جسے ہم جمادات کہتے ہیں جیسے پہاڑ زمین ہے جیسے غیر ذی روح بھی کہلتے ہیں جس میں روح نہیں بڑی بڑی مخلوق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری نہیں دیا کچھ نہیں ذمہ داری جو دی ہے وہ تو فرشتوں کو دی ہے اور پھر انسانوں اور جنوں کو دی ہے فرشتوں کا ایک الگ جو ہے کانسپ تھا یا کہہ لیجئے کہ وہ بلکل جو ان سے کہا جائے گا وہ ریموٹ کنٹرول سے جیسے چیزیں ہوتی ہیں اسی انداز سے چلتے جائیں گے اس کے خلاف وہ کچھ نہیں کرے لیکن انسانوں اور جینوں کو اللہ نے ایک الگ مخلوق بنایا ورنہ فرشتے کیا نہیں تھے فرشتے کم تھے اللہ کی جو ہے ہم دو سنا بیان کرنے کے لئے نہیں وہ تو بے شمار ہے تو اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ الگ الگ قسم کی مخلوقات اس نے بنائی ہے جس میں سے ایک مخلوق ایسی تھی جو ذمہ داری بھی اٹھائے اس کو ذمہ دار بھی بنایا جائے اور اس کو تھوڑا سا چوائز نہیں لفظ استعمال کریں گے وہ مناسب نہیں ہے اس کو تھوڑا اختیار یہ دیا گیا کہ آپ خود سے چلنا ہے اس راستے پر بائی فورس آپ نہیں چلائے اور اگر آپ اس سے ہٹ گئے تو وہ بھی آپ کے اپنی چوائز آپ کا اپنا اختیار ہو تو اس طرح سے اللہ تعالی مخلوق یہ اس کی حکمت کا تقاضی تھا ورنہ وہ تو العزیز ہے وہ چاہتا تو سب کو چلا دیتا تھا تو یہی چیز ہوتی ہے میرے وائیوں اور یہی ہے اور ہمارے دین کی تاریخ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناہتا سکتا یہ دائی کا کام نہیں ہوتا ہے دعوت دینے والے کا یہ کام راستے پر چلانے کا ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ جس کو ہی ملتی ہے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے خود ہی اختیار کر لیتا ہے غلط راستہ اور اس پر وہ چلتا ہے جو راستہ اسے جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے تو یہ پوری آیت تھی میں میں نے اسی آیت پر جو ہے اسی آیت کو تھوڑا باتوں کو لمبا کر کیا کیونکہ اب دوسری آیت لیں گے تو شاید آج کے درس میں مکمل نہ ہو پائے ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے اگلے ہفتے چونکہ اب یہ چار پانچ پانچ ہفتے درس نہیں رہے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد جو پہلا سنڈے ہو اس میں بھی نہ رہے تو اس کے بعد سے انشاءاللہ پھر ہمارا یہ درس ہوگا تو آپ سب کو ہم یہ بات پیش کر دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اور شہوال کا جو پہلا سنڈے چونکہ وہ ویکنڈ کا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے پتا ہے پہلے ہی سے اپنے گھروں کو لوگ جاتے ہیں ہمارے جو بھائی اگر اس میں شریک ہوتے اس وقت تو عید کی خوشیوں میں رہیں گے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمبا ویکنڈ ان کے لیے رہے گا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو خوشیاں منائیں تو سب سے اچھا رہے گا ان کے لیے اس لیے ہم نے پہلے ہی سے یہ تیہ کر لیا کہ اس وقت کوئی بات کیا اس سے پہلے جو ہے یہ پانچ ہفتے چھوڑ کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوگے آپ کے سامنے بیان کریں گے ایک بات پہیں آپ یہ درس ہمارا مکمل ہوگیا کچھ بھائی بہن ہمارے جو یہاں پر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ امجین کرنا دو کہتے ہیں آج کی زبان میں کہ شوہر کی زبان الگ ہو اور بیوی کی زبان الگ ہو جو شوہر اور بیوی ہیں دونوں کی زبانیں الگ ہو تو کیا ہیپی مہریج لائف کا لگے تو کیا واقعی ان کی جو اجدیواجی زندگی ہے جو مہریج لائف ہے کیا واقعی وہ ہیپی ہو سکتی ہے کیا واقعی اس کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو ہو جائیں گی کوئی مقر لیکن جو اصل زندگی ہوتی ہے زندگی کا جو لطف ہے نا وہ کئی اور چھوڑ جائے تھا میرے بھائی تو اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہم دائی اور مدعو کے تعلق سے بھی دائی کی زبان الگ مدعو کی زبان الگ پھر دونوں جو ہے کیسے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا معاملہ ان کا کیسے ہو سکتا ہے کیسے یہ چیز ہو سکتی بہت بڑا جو ہے گیب بن جاتا ہے اسی وجہ سے وہ صحیح سے بات نہیں ہو پاتی ہے برحال آج تسکیہ کی ایک کلاس اسی پر ہم ختم کرتے ہیں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے اسلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال جو پریویس کلاس کے بارے میں جو اسلام جو ریلیجن ہے عدل اور انصاف کے بنیاد پر ہے جیسے عوی سیرہ پڑھ رہا ہے جو ظلم کا چیز مسلمان کے بیچ میں رہا سو اس کے بارے میں رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیے تے کہ ابھی آج کل کے حالات دیکھے تو سننے کے بعد اتنا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کیا ہو سوہان اللہ ارے آپ کیا ہو سوچتے ہیں اس زمانے کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے ابھی آگے کی اور تاریخ آئے گی تو ابھی اور زمانہ آئے گا میرے بھائی جب یہ اباسی حکومت ختم ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہی بغداد عراق کا ایریا ہی ہوتا ہے اب یہ عراق کے علاقے میں ہی حکومت چلے گی اباسی حکومت پوری عراق کے علاقے میں چلتی ہے یعنی ان کا جو کائپٹل یہ رہت ہے وہ عراق کا علاقہ لیکن شکر حکومت دجلہ اور وہاں کے بڑے دریہ تھے اس کے بارے میں یہ ہے پانی پورا سرک ہو گیا تلال ہو گیا تبھی آگے تاریخ ہوگا آئے گی ایسا نہیں یہی پہ ختم ہو گیا ہے پوری پوری نسل کو ایسے ہی ختم کیا گیا ہے اندر اس کی حکومت کا ذکر کیا تھا یہی اندر اس کی لیکن وہاں غیر مسلموں کا مطلب آیا کہ وہاں پر نان مسلم انہوں نے مسلمان کا قتل عام کی جب حکومتیں بنتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے حکومتیں جب ختم ہوتی ہیں تو اسی طرح سے قتل عام کی قتل عام کا مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ جس کو بھی پاؤ مار میں جو رولنگ ہے مطلب یہ جو ہمارا حکومت یہ بھی دعوت کے ایک حصہ نشی مطلب اس میں ہم حدلو انصاف کرتے اور ظلم نہیں کرتے لیکن ایسے ہسٹری دیکھیں ہسٹری یہ ہے کہ ظلم کیا بھی انصاف بھی ہوا ہے اور ظلم بھی کیا ہے ہسٹری یہ ہی ہے ظلم کیا ہے باشاہوں نے ظلم کیا ہے اس میں کوئی شہاز یا دو رائے نہیں سب برابر نہیں ہوتے نا کہتے ہیں پانچ انگلیاں یہ برابر نہیں ہوتے جیسے ابھی مسلمان ہونے کے واجد بھی کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا روزہ نہیں رکھتے ہوتا ہے تو ویسے آپ کی اسلام تو آپ ظلم بھی ہوا ہے اور دوسروں کی بات نہیں کرتے ہم کسی غیر مسلم کی بات نہیں کرتے خود مسلمان وں ہمارے لیے دردے سر بن سکتا ہے اور کہیں یہ حکومت کا دعویدار نہ بن جائے اس کو قتل کروا دیا وہ بھی قتل ہونے کی بات بھی آئے گیا جو خود جو بہت زیادہ قربانیا دیا تھا حکومت کو بنانے میں اس کا انجام بھی یہ قتل کر دیا گیا دھوکے سے قتل دیا گیا وہ آگے آئے گی بات شاہد تو یہ ظلم رہا ہے اس سے اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے تو ہر مسلمان کیا اسلام کو پورے طریقے سے فالو کرتا ہے تو یہ جو بات شاہر لوگ گزرے ہوئے ہیں یہ لوگ تو کبھی بھی پورے طریقے سے فالو نہیں کرتے رہے اسلام سلام علیکم شیخ شیخ یہ سال پہلے ہم لوگ یہ ترس میں ایک پوچھے تھے تراوے کے مسئلے میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ نوافل ہے تو گھر میں پڑھنا بیٹر ہے اس میں پیچھے نماز پڑھیں گے